اب میں دعوت خطاب اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعوت دیوں گا ملبل قرآن حقرر شیری بیان فاضل نا جوان گوجرہ کا عمر تہوا درخشنہ ستارہ کاری محمد شاز فرید ربانی صاحب کہ وہ آئیں اور پہلے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اپنا خطاب شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علیہ الكبیر متعال والصلاة والسلام علیہ سیدی انبیاء والمرسلین اللہم سلی علیہ محمد وعلا آل محمد کمان سلید علیہ براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آل محمد کمان بارکت علیہ براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ماہو شفاع ورحمت لیمؤمنیم ولا يزید الظالمین اللہ خسارا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن خیرکم من قرآن وعلم یا الہیم جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رہیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے جے کرنا دی دار مدینِ والدہ جے کرنا دی دار مدینِ والدہ بن جتا بیادار مدینِ والدہ عرش فرشتِ مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشتِ مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشتِ مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینِ والدہ جے کرنا دی دار مدینِ والدہ بن جتا بیادار مدینِ والدہ ہر قسم دی حمد و سنا بڑائی کبریائی یکتائی خدائی شہنشاہی تنہائی اللہ عز و جل اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتِ اکبر اقدس اطحر اعلا و بالاوا سے خاص ہے جو پوری کائناتا خالے کے کل مالکِ کل اللہ رب العالمین ہے انگند لا تداد بے شمار درود و سلام امامِ کائنات سید الانبیاء سید الرسل سید الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الرسل میری مراد پوری کائناتِ سردار آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال فاطمہ دے بابا جان حسن این کریمین دے نانا جان احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم دی پاکستی مبارک دے حضراتِ زیوکار اللہ رب العالمین نے آسمانِ کتابہ بڑیاں نازل فرمائیاں لیکن اللہ نے جڑا شان مقام مرتبہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید نوطا فرمائے او اللہ نے نا تورات نوطا فرمائے نا اللہ نے انجیل نوطا فرمائے نا اللہ نے زبور نوطا فرمائے اے ماہِ گفران اے ماہِ شیام ماہِ رمضان رحمتہ والا برکتہ والا مہینہ نزولِ قرآن والا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے اندر قرآنِ مجیدہ نزول فرمائے اور اللہ رب العالمین نے پوری دنیا اندر سب تو زیادہ اگر پیار محبت کرن والے کسی کتاب دے پیدا فرمائے نے دیو قرآنِ مجیدنا پیار محبت کرن والے پیدا فرمائے نے دنیا کائنات اندر سب تو زیادہ اگر کسی کتاب دے زبانی یاد کرن والے حفاظ کے رام ملنگے دے قرآنِ مجید دے حفاظ کے رام ملنگے اگر سب تو زیادہ کسی کتاب دے مطابق زندگی بسر کرن والے ملنگے دے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے مطابق زندگی بسر کرن والے ملنگے حضرات اوہ توجہ فرمانا اللہ رب العالمین نے اس کتاب نو شفا بنا کے نازل فرمایا اللہ نے اس کتاب نو رحمت بنا کے نازل فرمایا اوہ سنو اللہ پاگا قرآن پیارتِ محبتِ نال سینے تے ٹھن پہ جائے گی خالقِ کبریاں نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ 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 از راتو جو فرمانا اللہ پاگ نے اس کتاب نو رحمت اور شفا والا بنا کے نازل فرمایا میری اور توڑی اممہ جان مومنتِ مسلمانہ دیماغ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک اور اتنو دم کر رہیانے ایک اور اتنو علاج موالجہ کر رہیانے سارے کئی نا دسردارہ منا دلالد شریف لے آئے ریکھے آئے آئیشہ ایک اور اتنو دم کر رہیانے نا اللہ دے پاگ بگم مرنے فرمایا آلی جی ہاں بھی کتاب اللہ آئیشہ اللہ پاگ دے کلام وٹ پڑ کے دم کرنا اللہ پاگ دے کلام پڑ کے علاج کرنا لوگو اللہ پاگ نے قرآن و شفا بنا کے نازل فرمایا اور دوسری روایت اندے رہا ہوں دے اللہ دے پاگ بگم مرنے سلام کو کچھ لوگ آئے محبوب سونیا زمانہ جہلیت تھی اندر اسی اپنے لوگا دا جناب دم پڑ پڑ کے اسی اپنا کلام پڑ پڑ کے لوگانوں جناب علاج موالجہ کریا کر دے سانا اللہ دے پاگ بگم مرنے فرمایا آپڑا دم پیش کرونا جدو انہ نے دم پیش کی تا اللہ دے پاگ بگم مرنے سلام نے فرمایا اگر تم دے اندر شر کی الفاظ موجود نہ ہون رمایت دم کی تا جا سکتے اور رما جی عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ دے پاگ بگم مرنے سلام نو محبوب ستین پڑ پڑ کے دم کریا کر دیا سانا اور اللہ پاگ دے قرآن دا دو ٹوک فیصلہ وَنُو نَزِّلُ مِنَ الْقُرَانُ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاگ نے اس کتاب نو بڑا شانتہ فرمائے اللہ پاگ نے اس کتاب نو بڑا مقامتہ فرمائے پھر میں کیوں نہ پیار تے محبت تے نال گئیں دا جاوہ اللہ دے پاک کلام چون قرآن درد باہ کرائے جیوے نبیان چون سب نبیان تے سلطان درد باہ کرائے لوگوں قرآن دیں تلاو دکروں گے اللہ پاگ جو سواب تاق فرمانگے عوثم اللہ دے پاک بگمہر دا فرمانے علی زیشان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے اللہ دے پاک بگمہر نے فرمایا مَنْ قَرَا حَرْفًا مِنْ قِتَابِ اللَّهِ فَلَا هُو بِهِ حَسَنَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِمْ سَالِحَا عَنَا لَا قُولُوا عَلِفْ لَا مِیمْ حَرْفٌ بَلْ عَلِفْنْ حَرْفٌ لَا مُنْ حَرْفٌ مِیمْ حَرْفٌ جڑا بند اللہ پاک دے کتاب دائے کر پڑ دے اللہ پاک اس بندے نو دسنے کیا دا کر دے میں محمد نے کہیں دا کہ عَلِفْ لَا مِیمْ مِنْ قَرَفِ بلکہ فرمایا عَلِفْ اِقْتِ لَا مُدُو جَتِ مِیمْ تِجَا جڑا بندہ عَلِفْ لَا مِیمْ دیتِ لَا عَوْتَا کرے گا اللہ پاک اس بندے نو دسنے کیا دا کرنگے اور دوسری روایت دے اندر آنڈا ہے اللہ دے پاک بھی عمر نے فرمایا اِقْرَا اُلْ قُرَانَ وَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ شَفِيًّا لِيَسْحَابِ او دنیا ایک رینات والے قرآن دی دل آوتا کریا کرونا کل قیامت دن ہوئے گا قرآن اپنے پڑن والے ہم سے سفارشی بن کے آ جائے گا اور ایک روایت دے اندر آنڈا ہے کل قیامت والے دن افسیام والقرآن یاتی آنیہ یوم القیامت اس روزہ اور قرآن دو اللہ پاک دی دالت دے اندر روزہ اور قرآن دو اللہ پاک دی دربار دے اندر سفارشی بن کے آنگے روزہ ارزہ کرے گا اللہ سونے آ منا تو ہوتا آم و شہوہ اللہ میں نو کھانے تو رو گیا اللہ میں نو شہوہ تو رو گیا اللہ سونے ہمیں سفارش کرنا اس بندے نو جنت دا دا حلات آ کر دے اللہ پاک روزہ دی سفارش قبول کر لینگے پھر جناب قرآن اللہ پاک دی دربار اندر آئے گا آکھ ارزہ کرے گا منا تو نومہ بلیل اللہ سونے ہمیں نو رات ساری جگہ کے رہ دا ریا ید دی دی رات اٹھ کے کے آنگردہ سی ید دی دی رات اٹھ کے میرے تلاو دا گردہ سی فشفی و نیفی اللہ جی میں سفارش کرنا ہوا اس بندے نو جنت دا حلات آ کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کیڑے گلام دیا گلا کر رہے ہوا کیڑے قرآن دیا گلا کر رہے ہوا جی دا پیارہ تعارف اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا جی دی رات اندر اللہ پاک نے قرآن و نازل فرمایا اے رات ساری راتا دی سردار رات لیلت القدر دی رات دینا سنو اللہ پاک دا قرآن پیار دی محبت نال اینا انزلناه فی لیلت القدر وما ادرعک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر دنزل الملائق توروه فیها بیزنی ربیم من کل عمر سلام یہ حتی مطلع الفجر اور جڑے مہینے دیندر اللہ پاگ نے قرآن ناظر فرمایا اے مہینہ سارے مہینے دا سردار مہینہ مائے رمضان دا مہینہ مائے گفران دا مہینہ نیکی دا سیزن رحمتہ والا مہینہ اللہ واللالہ شہر رمضان اللذی انزلا فی القرآن اور جڑی رات دیندر اللہ پاگ نے قرآن ناظر فرمایا اے رات ساری راتہ دی سردار رات جڑے مہینے دیندر اللہ پاگ نے قرآن ناظر فرمایا اے مہینہ سارے مہینے دا سردار مہینہ اور جڑی شہر دیندر اللہ پاگ نے قرآن ناظر فرمایا اے جناب مہینہ سارے مہینے دا سردار اے جناب شہر سارے شہراتہ سردار میں اس شعر دے بارے پیار دے محبت ایزار کو چھنچ کرنا ہوا بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے پیار دے محبت نال بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کام بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ اللہ حضرات ہو جو فرمانا دو چار گلانتے میرا سلام انا اور اللہ پاک میں چڑے نبی جے قرآن نازل فرمایا اے نبی سارے آن پیند سردار بن گیا یا وہ امار ارس اللہ کا اللہ رحمت العالمین اس نبی دی میں نات نہ پڑا اے نانسافیاں ہون گیا اے بینسافیاں ہون گیا اے سب تو آلا مکام والا تے شان والا میرا نبی سب تو آلا مکام والا تے شان والا میرا نبی میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت بروز محشر او جام کو سر پیلان والا میرا نبی سب تو آلا مکام والا تے شان والا میرا نبی شان مت نیدد سے یا اللہ سب تو چاہے شان والا شان مت نیدد سے یا اللہ سب تو چاہے شان والا اللہ اکبر کبیرہ حضراتو جو فرمانا ٹائم دے کلت بناتے میں مختصار مگر جام گفتگو حضرت عبداللہ بن مسعود الرزی اللہ تعالیٰ اہ نے بیت اللہ اندر موجود نے اللہ دے پاق و عمر نے فرمایا عبداللہ میرا دل کر دیں میں نبی قرآن پڑھ کر سنا محبوب سونےلام اللہ نے تواتھے سینے پ قرآننا incomingёр فرمAYا تواتھی عواض سونی تواتھا انداز سونے اللہ دے پاک و عمر Messiah نے فرمایا عبداللہ میرا دل کر پلیں میں تیرے قل الو قرم سنا میری دل کر دیں میں اجے کسی اور قلو قرام سنه حضرت عبداللہ نے قرآن پڑھا آقا زاروں گتاروں لگ گئے نا لوگو اللہ نے قرآن بڑا شانت آ فرمایا لوگو اللہ نے قرآن بڑی آزمت آتا فرمایا نا اللہ ہم اللہ اللہ آؤ حضرات ہو جو فرمانا سارے سارے رات میری آقا مسلح دیکھو لوگے قیام کر دے اور اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے اللہ رب العالمین نے سمانو قرآن نازل فرمایا محبوب سوڑے آن تھوڑی جی رات رام بھی کر لے گرونا تھوڑی جی رات جناب قرآن میں پڑھ لے گرو تھوڑی جی رات قیام بھی کر لے گرونا یا ایوہ المزم مل امیل لیلہ اللہ فلیلہ تو یہ قرآن نالمحبت کر تو یہ قرآن نالپیار کر تو یہ قرآن پڑھ تو یہ قرآن نو سمجھ تو قرآن دے مطابق عمل کرنا اللہ پاکستان تا کرے گا تاوہ دے فکر دینا جناب یاری نال قرآن دے لالے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستے نصیب جگھا لے توں دین رات قرآن نو پڑھیا کر رازی رب رحمان نو کریا کر جنتی درجے اوپر چڑھیا کر اونو پڑ پڑ درجے پالے توں میاں صاحب تے روکے آرہے نے میری جماعت جناب عظیم مبلگ داری پلال سب سٹیج تے چلو فروزنے میری جماعت تاہیرہ اب آسو روگی صاحب لے لکارے گزدانے جناب سٹیج تے چلو فروزنے پھر قدیم و قاملیت قرآن دیا جناب لڑیا پرو دوانگے آقا علیہ السلام دا فرمان بیان کرانگے حضران توجہ فرمان آخری حدیث میرا سلام اللہ دے پاک پیعمر نے فرمایا کل کیامد دن ہوئے گا آپ سے قرآن دے دن ویڈا ہے ایک آرہ اور تاکے ایک آرہ اور تاکے آپ سے قرآن اللہ پاک دا کلام پڑھدھا جا جنت کے سیڑھیوں چڑھدھا جا آپ سے قرآن اللہ پاک دا کلام پڑھے گا جنت کے سیڑھیوں چڑھدھا جائے گا اعلان ہوئے گا جتے ونہاں سے شین آئے گی اُدھے جنت اندر تیرا مقام ہوئے گا حافظ قرآن دے والدین نو جناب نوری تاک پہنائیا جائے گا دس بندیاں نو جنت جہنم واجب ہوگئی اُنہاں نو جنت اندر لے کے جائے گا حافظ قرآن دے خاندان دیا لوگانو جنتی لباس پہنائیا جائے گا لوگوں کاری قرآن دیاں بڑی اشانہ نے پیار تے محبت دائی ظہار تے سلام میست کے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میست کے قرآن دی محفل تو قرآن دی محفل پیاری تو اتا رحمت رب دی بستی اے آلہ دنیاں ساری تو میست کے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتا رحمت رب دی بستی اے آلہ دنیاں ساری تو جس قرآن سینے لائی آئے جس قرآن سینے لائی آئے انہوں اللہ جس قرآن سینے لائی آئے انہوں اللہ پڑھتا جا نہ لے چڑھتا جا تیرا اونچہ مقام بنایا ہے ما باپ نوری تاج ملن ما باپ نوری تاج ملن صدقے تیری سرداری تو دعا ہے اللہ قرآن الحقیقی میانہ اندر پیار محبت کرن دی توفیق تافرمائے قرآن پڑھ کے سمجھ کے عید مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق تافرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاوِ الْمُقِرِ